اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک اینا دھر ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ نیک کا بہت خوبصورت اور بہت جلدی بن جانے والا ڈیزائن شیئر کروں گی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نیک بنانے کے لیے آپ نے بکرم کی ایک انچ اوڑی اور سکسٹین انچ لمبی دو پٹیاں کٹنگ کر لینی ہے اور اس کو آپ نے فیبرک پر پیسٹ کرنا ہے اس طرح سے بکرم بہت کم یوز ہوتا ہے اس نیک کو کٹنگ کرنے کا دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی یہ دیکھیں سکسٹین انچ کی دو پٹیاں کٹنگ کر لی ہیں اب اس کے بعد یہ میں نے ٹراؤزر والا فیبرک لیا ہے اور اس کے سینٹر میں ہم نے چاک سے نشان لگا دیا ہے اب یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے لائن کے ایک سائٹ پر چار انچ کا نشان لگا لینا ہے اور سیم اسی طرح لائن کے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے چار انچ کا نشان لگا لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو ٹوٹل لیندھ کتنی چاہیے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اور یہ دیکھیں میں نے سکسٹین انچ کی جو پٹی کٹنگ کی ہے اس کو میں نے اس طرح سے آئرن سے پیسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے سامنے یہاں پہ میں نے یہ دوسری والی پٹی بھی پیسٹ کر لی ہے اس طرح نیک بنانے سے بکرم زائے نہیں ہوتا بہت کم بکرم میں یہ نیک بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا نیک آئرن ہو گیا ہے اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو نیک کو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اس طرح ہم نے بکرم کو ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے چار انچ کا نشان لگانا ہے یہاں لیندھ میں سکسٹین انچ کا نشان لگا کے اور اس طرح سے سیدھی لائن ڈرو کر لینا ہے اور پھر دونوں نشانوں کو آپ نے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اسے ہم اسی طرح ہم نے فیبرک پر اسے پیسٹ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں ہاف انچ فیبرک میں نے فول کر کے اس طرح سے سریچ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے شرٹ والے فیبرک پہ رکھیں گے یہ دیکھیں شرٹ کے فرنٹ سائٹ پہ میں نے اسے سیٹ کر کے رکھا ہے اور آپ چاہیں تو میڈ میں سلائی لگا لیں یا پھر آپ پین اپ کرنا چاہیں تو آپ پین اپ کر لیں یہ دیکھیں میں نے اس کے میڈ میں سلائی لگا لی ہے آئرن سے میں نے کریز بنائی ہوئی ہے نیک والے فیبرک پر بھی اور نیچے شرٹ کے فیبرک پہ بھی میں نے آئرن سے کریز بنای ہوئی ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح بکرم کے برابر میں آپ نے سلائی لگا لینی ہے بکرم جو اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے بکرم سے بہت زیادہ دور بھی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے نیکس سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب اس کے بعد ہم نے اندر سے ایکسرا فیبرک کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پہ آپ نے ڈیپ کٹ لگا لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے آئرن کر لینا ہے آئرن کر کے آپ نے اسے ترپائی کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ میں نے ٹراؤزر والا فیبرک لے لیا ہے آپ چاہیں تو کنٹراس میں بھی فیبرک لے سکتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں چوڑائی میں میں نے نشان لگا لیا ہے تین انچ کا اور لمبائی میں بھی میں نے نشان لگا لیا ہے تین انچ کا یہ دونوں نشانوں کو ملا کے ہم نے راؤنڈ نیک بنا لینا ہے اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ جو سامنے آپ کو نشان نظر آ رہا ہے یہ نیک والی سائیڈ اوپر کی سائیڈ سے یہ میں نے ساتھ انچ کا نشان لگایا ہے اور یہ جو تین انچ کا گلے کا نشان لگایا ہے اس کے برابر میں میں نے ہاف انچ کا ڈسٹینس رکھ کے یہ جو ساتھ انچ والا نشان ہے اس نشان سے ہم نے اسے لاکے ملا دیا ہے یہ ویڈیو ٹھیک سے نہیں بنی اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ سیونٹین انچ کا فیبرک ہم نے کٹ کر لیا ہے یہ اوپر سے ہم نے total length اس کی 17 inch لے لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے cut کر لیا ہے یہ دیکھیں 3 inch کا ہم نے یہ جو گلا cutting کیا اور اس کے برابر میں half inch کا distance ہم نے رکھ کے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے گلا cutting کر لینا ہے اب یہ دیکھیں اس neck کو ہم نے بلکل باریک fold کر کے stitch کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور آپ نے اسے double fold کر کے stitch کرنا ہے دونوں side سے یہ دیکھیں اس side سے بھی میں نے اسے باریک fold کر لیا ہے اور اس side سے بھی اور neck کو بھی میں نے باریک fold کر کے stitch کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اب اس سائٹ سے آپ نے اس کے اوپر رکھ کے زگزگ ڈوری کو سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ایکسٹرہ ڈوری ہم نے کٹ کر لینی ہے اور یہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی آپ نے زگزگ ڈوری رکھ کے سٹیچ کرنی ہے اور نیک پر ہم نے ڈوری لاسٹ میں سٹیچ کرنی ہے ابھی نہیں پہلے تو ہم نے دونوں سائٹ پر ڈوری کو سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں دونوں سائٹ پر ڈوری سٹیچ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے نیک پہ ڈوری کو سٹچ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے بارہ انچ تک ڈوری کو ایکسٹرا چھوڑ دینا ہے باہر کی سائٹ پہ اوپر کی سائٹ پہ سیم اسی طرح ہم نے گلے پر بھی ڈوری کو سٹچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ زگزگ ڈوری بہت ایزیلی سٹچ ہو جاتی ہے اگر ابھی تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور پیارا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا اب یہ دیکھیں یہ جو زگزگ ڈوری والا ہم نے گلہ ریڈی کیا ہے اس کو ہم نے شرٹ کے نیچے کی سائٹ پہ اس طرح سیٹ کر کے رکھ لینا ہے اور سائٹ سے ہم نے اسے پین اپ کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے پین اپ کر لیا ہے اور اب اس کے بعد یہ دیکھیں اس سائٹ پہ بھی ہم نے ڈوری کو رکھ کے سٹرچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں آپ زگزگ ڈوری کے علاوہ کوئی سی بھی باریک لیس سٹرچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو اس طرح سے ٹرن کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں یہ والی سلائی بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے بیک سائیڈ سے ایکسٹرا فیبرک کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایکسٹرا فیبرک کٹ کر لینا ہے اس سائیڈ سے بھی آپ نے ایکسٹرا فیبرک کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب اس کے بعد آپ نے شولڈر جوائنٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی آپ نے اس طرح شولڈر کو سیٹ کر کے رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سٹچ کر لینا ہے میں نے دونوں سائٹ سے شولڈر اسٹٹریچ کر لیا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں tirocht پہ جائے گا ہم اس طرحه سے باندھلینا ہے اور اس کے بعدے یہ دیکھیں لائک سے ہم نے دونوں سائٹ سے سلاگ کا مارچن چھوڑ دینا ہے اور باقی فیبرک کو آپ نے اس طرح فول کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اسے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس ش melanٹ کو اس طرح ڈبل فول کر کے رکھنا ہے لیندھ بین ہم نے ڈھائی انچ کا نشان لگا لینا ہے اور ویرت میں ہم نے یہ سلائی کا مارچر رکھ کے نشان لگا لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے بیک نیک کی کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے بعد ہم نے بیک نیک پر اورے پٹی لگا لینا ہے اور اس طرح ہم نے نیک بنا لینا ہے جیسے ہم بیک نیک بناتے ہیں تو جی فرنڈز یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے نیک کی فائنل لوک ای ہوپ آپ کو یہ نیک پسند آئے اگر آپ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پیارا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ